ماندن گاؤں میں 15 سال پہلے ایک اسپطال کا نرمان کاری ہونا تھا جس کے لیے سرکھاری کھاتے اور ستھانک کھاتوں میں سے قریباً 60 لاکھ روپے کھچ ہوئے تھے لیکن ابھی تک یہ اسپطال بند کر شروع نہیں ہوا ہے تو وہیں دوسری اور پاس ہی کے گاؤں میں ایک اسپطال کا بجٹ بھی ہو گیا ہے اور وہاں بند کر بھی شروع ہو گیا ہے جس میں قریباً 6 کروڑ روپے کی نگت راشی کھچ ہوئی ہے اسی معاملے کو لے کر ایک ستھانک آڈی آئی کارگردہ نے سہس کیا اور یہاں معاملہ پورا مومبئی ہائی کورٹ تک پہنچا دیا آئیے آپ کو اسی آئی آئی کارگردہ سے ہمارے سنوازات کی خاص باتجیت کے کچھ انچ دکھاتے ہیں اور یہاں پہ مندنگر تعلقے میں 1999 میں گورنمنٹ نے آسپیڈل باندھا تھا اور آج تک اس کو چالوں نہیں کیا تو کیا وجہ ہے یہ معلوم نہیں لیکن ساٹھ لاکھ روپے کھرچہ ہوا ہے اس کے اوپر اور وہ چھوڑ کے وہ آسپیڈل جو آدمی نے ساڑی تین ایکر جگہ بینہ شرط کوئی بھی پیسے نہ لیتے ہوئے بینہ شرط دے دی تھی مفت میں دی تھی اور اس کو چھوڑ کے خالی آسپیڈل باندھنے کے لیے اس کو چھوڑ کے ابھی دوسری جگہ پہ آسپیڈل باندھ رہے اس کے خلاف اس کے ویروض میں ہم نے ہائی کارٹ میں مومبئی ہائی کارٹ میں جنہید اچھی کا داخل کی ہے اور اس کے توقعات چالوں ہے دیکھیں گے کیا چل رہا ہے ادھر کے پولیٹیشن لوگ جو ہے اس کے اندر اپنا رول ٹھیک طرح سے جو یوز کرنا چاہیے وہ کرتے نئی ہے یہ وجہ ہے کہ اس میں ساٹھ لاک روپیہ پہلے خرچے ہوا ہے وہ سب جنتے کا پیسہ ہے اور اس کے بعد ابھی جو چھے کروڑ کا جو نئے آسپیڈل باندھنے جا رہے وہ بھی جنتے کا پیسہ ہے جنتے کا پیسہ کہی بھی خرچہ نہ ہو اس کے وجہ سے ہم نے سرکار سے شہسن سے درکواس کی تھی کلیکٹر سے پالک منتری سے بھی ہم نے نیویتن دیا تھا اس کے ویروت میں جا کر ہم نے پھر اس کے ویروت میں جا کر بھومبی میں یاچکہ درش کی ہے لیکن ابھی دیکھیں گے کوٹ کی سنوانے ہونے کے بعد ہوتا ہے ہم ہسپیڈل جل سے جل شروع ہو جائے اور پھر وہاں پہ جو جنتا ہے ان کو صحیح طرح سے اپچار ہو سکے یہ ہمارا ہماری اچھا ہے